تو اپنے اندر کے اہنکار کو نکال کر سویاں کو ہلکا کر لیجئے کیونکہ اونچہ وہیں اٹھتا ہے جو ہلکا ہوتا ہے جو لوگ دوسروں کے چہرے پر مسکراہت دیکھنا چاہتے ہیں اوپر والا ان کی مسکراہت کبھی نہیں چھینتا جو دھوکہ کھانے اور دکھ ملنے کے بعد بھی غلط راستوں پر نہیں جاتا اور ایمانداری سے اپنا کاریا کرتا ہے ایسا انسان ایشور کو سب سے پریہ ہوتا ہے اور انت میں ایسے انسان کی جیت نشچت ہو جاتی ہے جس دن آپ نے یہ پرواہ کرنی چھوڑ دی کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس دن سے آپ نے زندگی کا آنند لینا شروع کر دیا بے وجہ ہی نہیں ہوتی لوگوں سے ملاقات کسی سے سبق ملتا ہے تو کسی سے گیان اندھے بہرے اور گونگے بن کر اپنے لکش پر دھیان دیتے رہو یہاں اتنے خالی لوگ ہیں کہ نہ خود کچھ کریں گے اور نہ کرنے والوں کو کچھ کرنے دیں گے اور ان کا منوبل بھی توڑ دیں گے اکثر جھوٹے انسان کی باتیں میٹھی ہوتی ہیں اور سچے انسان کی باتیں کڑوی ہوتی ہیں جو انسان ہمیشہ شکایتوں سے بھرا رہتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا اور جو انسان ہمیشہ دھنیواد کے بھاو سے بھرا رہتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے اس انسان کی زندگی میں آپ کو سکون اور شانتی دکھائی دے گی انتظار کرنے والے کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا کی کوشش کرنے والے چھوڑ دیتے ہیں جہاں گلتی نہ ہو وہاں جھکو مت اور جہاں عجزت نہ ہو وہاں رکو مت انسان کی اچھائیوں پر سب خاموش رہتے ہیں لیکن چرچہ اگر برائی پر ہو تو گونگے بھی بول پڑتے ہیں جینے کا بس ایک انداز رکھو جو تمہیں نہ سمجھے اسے نظر انداز رکھو جیون میں آدھے دکھ تو گلت لوگوں سے امید رکھنے پر ہوتے ہیں اسی لیے امید کیول خود سے کریں کبھی کبھی آپ بینا کچھ گلت کیے بھی برے بن جاتے ہیں کیونکہ جیسا لوگ چاہتے تھے آپ ویسا نہیں کرتے کچھ ایسا کام کرو کہ آپ کے ماتا پتا اپنی پرارتھنا میں کہیں ہے پربو ہمیں ہر جنم میں ایسی ہی سنتان دینا زندگی نے اتنا سبق تو سیکھا ہی دیا ہے کہ اپنوں پر بھروسہ بھی سوچ سمجھ کے کرے برا کرنے کا خیال آئے تو کل پہ ڈالو اور اچھا کرنے کا خیال آئے تو آج ہی کر ڈالو یہ پانچ چیزیں ابھی سے چھوڑ دو تو زندگی میں بہت خوش رہو گے پہلا سب کو خوش کرنا دوسرا اپنے آپ کو کسی سے کم سمجھنا تیسرا بہت زیادہ سوچنا چوتھا دوسروں سے زیادہ امید رکھنا اور پانچوان زندگی کو اتیت میں جینا ہار ایک سبق ہے جو خود کو صدھارنے کا موقع دیتی ہے کیول پیسوں سے ویکتی دھنوان نہیں ہوتا اصلی دھنوان تو وہ ہے جس کے پاس اچھے وچار اچھی سوچ اور مدھر ویوہار ہوتا ہے بات بہت چھوٹی سی ہے پر سچ ہے کہ رشتے سب سے رکھو پر امید کسی سے نہیں سیوہ سب کی کرو لیکن آشا کسی سے مت رکھو کیونکہ سیوہ کا اصلی مولی بھگوان ہی دیتا ہے کون کب کس کا اور کتنا اپنا ہے یہ صرف وقت بتاتا ہے جھوٹھی باتوں پر لوگ آپ کی واہواہی کریں گے وہی لوگ آپ کو تباہ کریں گے جب آپ خود کو تراشتے ہیں تب دنیا آپ کو تلاشتی ہے کلم تب ہی تک ساف اور اچھی لکھ پاتی ہے جب وہ تھوڑا رکھ کر چلتی ہے دل کے سچے لوگ بھلے ہی اکیلے رہ جائے لیکن ان کا ساتھ بھگوان ہمیشہ دیتے ہیں جیشری کرشنا رادے رادے بچہ کیا کھائے گا کیا پیے گا کیا پہنے گا اس کا دھیان بچہ نہیں اس کی ماں رکھتی ہے ویسے ہی ہمیں کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا اس کا دھیان سویم بھگوان رکھتے ہیں ہوا کی طرح ہوتی ہے مسیبتیں بھی کتنی بھی کھڑکیاں بند کر لو اندر آ ہی جاتی ہے دوسروں کو کشٹ دے کر حاصل کیے گئے سکھ کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں پہلے وہ جو چھوٹی سی مسیبت آنے کے بعد ڈر جاتے ہیں اور دکھی ہو جاتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ چاہے ان کی زندگی میں کتنی بھی مشکل آ جائے لیکن وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں ہر مسیبت میں خود کو سنبھال لیتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ دکھی ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جن کے پاس چاہے کچھ بھی نہ ہو لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں کسی کو کشٹ میں دیکھ کر اگر تمہیں بھی کشٹ ہوتا ہے تو سمجھ لینا تمہاری آتما میں پرماتما ویراجمان ہے اڑنے میں برائی نہیں ہے آپ بھی اڑے لیکن اتنا ہی جہاں سے زمین صاف دکھائی دیتی ہو بینا مطلب کہ کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا لیکن خود کو اتنا قابل بناو کہ لوگ بینا مطلب بھی آپ کی عزت کریں کہانی زندگی کی یہی ہے کہ اس میں منچاہا کردار نہیں ملتا کرودھ میں بولا ہوا شبد اتنا زہریلا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہزار پیاری باتوں کو ایک منٹ میں نشٹ کر سکتا ہے نہ تو ادھک بولنا اچھا ہے اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ چپ رہنا جیسے بہت ادھک ورشہ ہونا بھی اچھا نہیں ہے اور بہت ادھک دھوپ بھی اچھی نہیں ہوتی بھگوان کہتے ہیں سونے سے پہلے تم سب کو ماف کر دیا کرو اور تمہارے جاگنے سے پہلے میں تمہیں ماف کر دوں گا چاہے لڑو چاہے جھگڑو لیکن کبھی اپنے پریوار سے الگ ہونے کے بارے میں مت سوچو کیونکہ ان پتوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی جو ڈال سے ٹوٹ کر گر جاتے ہیں انسان سمجھ نہیں پاتا کہ جن چیزوں کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والی اگر کوئی چیز شاشوت ہے تو وہ ہے آتما ہمارے من کا سکون اور ہمارے من کی شانتی بولنا سیکھئے ورنہ زندگی بھر سننا پڑے گا انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے بلکہ سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگے صرف سکون ڈھونڈیے کیونکہ ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہوتی عجت انسان کی نہیں ہوتی ضرورت کی ہوتی ہے ضرورت ختم عجت ختم